اسلام علیکم اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کنیشنل فارمیٹنگ فیچر کو کہ مایکروسافٹ ایکسل میں آپ کنیشنل فارمیٹنگ کمانڈ کو کیسے یوز کر سکتے ہیں بیسیکلی کنیشنل فارمیٹنگ کمانڈز آپ کے پاس یوز ہوتی ہیں تو چینج دی اپیرنس بیس ہونے کنڈیشن کہ کسی خاص کنڈیشن کی بیس پہ اگر آپ چینج کرنا چاہ رہے ہیں فارمیٹنگ تو وہ کیسے چینج کریں گے تو میں آپ کے پاس اس کی ڈیفرنٹ اگزیمپل شیئر کروں گا اور انہیں ہم یوز کریں گے اچھا فرسٹ ون ہے یہ میرے پاس یہ سیلز میں سیلیکٹ کر رہا ہوں جن میں یہ ویلیو لکھی ہوئے اس ریویکٹ کے مارس میں اچھا اس میں میں اب سیلیکٹ کرنا چاہ رہا ہوں ایسے مارس کو جو گریٹر دن ہے فیفٹی کے تو آپ نے یہ گریٹر دن والے رول کو سیلیکٹ کرنا ہے کنڈیشنل فارمیٹنگ میں جائیں گے اس میں ہائیلائٹ سیل رولز اور گریٹر دن جیسے آپ گریٹر دن بھی کلک کریں گے تو یہ ڈائل اپ باکس میرے پاس اوپن ہو جائے گا اب میں چاہ رہا ہوں یہ دہیے یہاں پر لکھا 33 لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اگر سیل کی ویلیو گریٹر دن ہو 50 کے دن وہ سے ہائیلائٹ کریں اور یہاں پر آپ فارمیٹنگ سیلیکٹ کر سکتے ہیں بائی ڈیفارٹ میں سے لکھا ہوئے لائٹ ریڈ فیل ویڈ ڈارک ریڈ ٹیکس آپ اس کو چین بھی کر سکتے ہیں کوئی فارمیٹنگ آپ چین کرنا چاہے تو یہ بیسیکلی کیا کرے گا صرف ان سیلز کو سیلیکٹ کرے گا جہاں پر ویلیو گریٹر دن کیا ہوگی 50 ہوگی یہ اوکی کیا ہے یہ دیکھیں یہ گریٹر دن 50 والی صرف ویلیو سیلیکٹی ہے 52 یہاں پر بھی یہ 52 اور یہ یہ نیچے بھی 50 تھی اچھا ایون اس میں اگر میں ویلیو چینج کروں گا تو وہ بھی اس میں بھی آٹومیٹک لیکی کیونکہ میں نے یہ ریڈ سیلیکٹ کی ہوئی تھی تو اگر سپورد میں نے جیسے اس کی ویلیو گریٹر دن 50 ہوگی آٹومیٹلی یہ سیلیکٹ ہو جائے گا اس میں کنیشنل فارمیٹنگ یہ بھی بھی ہوٹی ہے کہ آپ نے اپلائی کر دی فارمیٹنگ ویلیو چینج کریں گے تو خود بخود اس پر اپلائی ہو جائے گی 56 اگر دوبارہ لیس ہوگی ویلیو تو آٹومیٹلی کم بھی ہو جائے گئی فارمیٹنگ ختم بھی ہو جائے کیونکہ یہ کنیشنل کی بیس پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں تو میں نے جو ریڈ سیلیکٹ کی ہوئی تھی اسی ریڈ بھی اپلائی ہوگا یہ میں نے یہ والا کولنم اپلائی کیا ہوتا ہے greater than کی بھی 50 ہے تو میں 51 کر دیتا ہوں 56 یہ کہ 50 والا ہائلائٹ نہیں ہوگا اچھا اسی طرح نیکس ہم اس میں اپلائی کرتے ہیں کنیشنل فارمیٹنگ کمانڈ کو اب یہ میں نے اپلائی کر لی اچھا رین سیلیکٹ کرنے کے لیے نا کنٹرول پلاس شیفٹ پلاس ڈاؤن ایرو کی میں نے یوز کیے تو باٹم بھی جتنے بھی سیل ہوں گے کنٹینٹ والے وہ سارے سیل سیلیکٹ ہو جائیں گے اچھا میں ہی جا رہا ہوں کہ صرف اس میں ٹاپ یہ جو ٹاپ باٹم رول ہے یہ سیلیکٹ کریں گے اور ٹاپ ٹین آئیٹم والا یہ رول میں سیلیکٹ کر رہا ہوں تو میں نے ٹاپ ٹین پہ کلک کیا اب ہمارے پاس اس میں دیا ہوئے یہ ٹاپ ٹین بائی ڈی فار اگر تو میں یہ نہیں کروں گا تو یہ آپ کو ٹاپ ٹین جو سٹوڈنٹس ہوں گے جو مارٹس ہوں گے وہ آپ کو ہائی لائٹ کر کے شو کر دے گا لیکن میں یہ کر رہا ہوں ٹاپ ٹری ٹاپ ٹری کر دیا اس کو اور میں جا رہا ہوں کہ یہ کلر جو ہو ٹاپ ٹری کا یہ گرین کلر میں شو کر دے لیکن میں جو ٹاپ ٹری ہے اس ایسے بیکٹ میں وہ گرین کلر میں شو ہو گئی یہ ہمارے پاس یہ دے یہ ٹاپ ٹری وانے آگے ہیں ففٹی فائف ففٹی ٹو اور یہ ہمارے پاس اس میں ہے یہ موٹم پہ ہو ففٹی ٹو سنف ٹاپ ٹری سٹوڈنٹ آپ کے پاس اس سکورز میں سلیکٹ تو اس طرح سے آپ یہ ٹاپ رول کو بھی یوز کر سکتے ہیں سیلز کو سلیکٹ کرنے کے لیے اچھے ایک بہت اور کومنی یوز ہوتے ہیں ڈبلیکیٹ جیسے میرے پاس نیم ہے میں یہ چیک کرنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی اس میں ڈبلیکیٹ تو نہیں ہے تو آپ کنڈیشنل فارمیٹنگ کے لیے تھرہو ڈبلیکیٹ ویلیو کو بھی چیک کر سکتے ہیں میں نے یہ سیل پہلے سلیکٹ کر لیے جن پہ یہ ڈبلیکیٹ رول اپلائی کرنا چاہ رہا ہوں پھر آپ جائیں کنڈیشنل فارمیٹنگ ہائی لائٹ سیل رول اور اس میں یہ بہت اپ بھی آپ کے پاس دیا ہویا ہے کنڈیشنل ڈبلیکیٹ ویلیو کا رول تو اس ڈبلیکیٹ ویلیو کے تھرہو آپ ڈبلیکیٹ ویلیوز کو سلیکٹ کر سکتے ہیں تو میں نے اس پہ کلک کر دیا ہے ڈبلیکیٹ ویلیو والے رول پہ تو آپ دیکھیں گے آٹومیٹکلی یہ ڈائلو باکس ہو پہر ہوا آپ کے پاس اب اس میں یہ دیکھ ڈبلیکیٹ یہ آپ سلیکٹ رہنے دیجئے گا یہاں میں فارمیٹنگ کلر تیند کر لیتا ہوں پہلے یہ آپ یائلو کر لیے تو ڈبلیکیٹ ویلیو یہ یائلو کلر میں ہائیلائٹ ہو جائے گا اب دیکھیں یہ محمد بن یاسر دو دفعہ ہے تو اس نے ڈبلیکیٹ ویلیو کو ہائیلائٹ کر دی اس طرح یہ شاند آوازیں ایک یہاں پر آ رہے اور ایک نیچے بھی آپ کے پاس اس میں کوئی ویلیو ہوگی یہ دیکھیں تو آٹومیٹکلی کیا کرے گا یہ ڈبلیکیٹ ویلیوز کو ہائیلائٹ کر دے گا اس طرح سے آپ ڈبلیکیٹ ویلیوز کو بھی اس کے تھو اپلائی کر سکتے ہیں نیکس ہمارے پاس اس میں ہے رول اپلائی کرتے ہوں یہ کنڈیشنل فارمٹنگ اور یہ آپ کے پاس ہے ڈیٹا بار تو یہاں سے آپ یہ ڈیٹا بار میں شو کر سکتے ہیں دیکھیں مارکز زیادہ ہوں گے تو بار کا سائز آٹومیٹکلی انکلیز ہو جائے گا اور اس میں ڈیفرنٹ آپ کے پاس یہ کلر امیلے پر ہیں یہ دیکھیں آپ ڈیفرنٹ کلرز کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں جو آپ کو سوٹ کریں آپ وہ کلر سیلیکٹ کر لیں آٹومیٹکلی یہ بار امپلائی ہو جائے اور یہ ڈائنمک ہوں گا اگر مارس کم ہوں گے تو آٹومیٹکلی بار کا سائز کم ہو جائے گا یہ منٹ ٹوئنٹی کرتی ہے اگر آپ انکریز ہوگا آٹومیٹکلی بھی یہ آپ کے پاس انکریز ہوگا اور اسی طرح آپ کلر سکیل بھی یوز کر سکتے ہیں کلر سکیل سے آپ کو ویلیوز کا آئی ڈیو ہو جاتے ہیں کہ کون سی ویلیوز قریب قریب ہیں جیسے یایلو والی ہوں گی یہ تھلٹی سیکس تھلٹی فائف ساری یایلو والی ویلیو ہیں اور تھوڑا گرینش ویلیو ہے تو وہ ٹوئنٹی ایٹ اور تھلٹی ون اس کے قریب قریب ہیں یہ سکسین والی گرین ہے تو کلر سکیل بھی آپ یوز کر سکتے ہیں سیلز کو ہائلائٹ کرنے کے لئے بسیقل یہ پیٹرن چیک کرنے کے لئے آپ کے پاس ہیل فول ہو سکتے ہیں اس پہ میں اینڈ کروں گا اور تھینکیو آپ کا ہوفلی کافی آپ کے لئے یوز فول ہوں گی یہ کمانڈز اور یہ کافی یوز ہوتا ہے میکس اور ایکسل میں اگر آپ نے جب بھی کوئی فارمیٹ کرنا ہو کنڈیشن کی بیس پہ تو ہم کنڈشن فارمیٹی کو یوز کرتے ہیں ہوکے اللہ حافظ